نوشکر دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایجوکیشن فور بھارت میں اور میں ہوں آپ کا دوست بی کے دیوارے دوستو آج جس چپٹر پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ویڈیو کول کے نام سے سکائم چل رہا ہے جس میں آپ کے پاس ایک لڑکی ویڈیو کول کرتی ہے آپ کا ایک نیوڈ ویڈیو کلپ تیار کر لیتی ہے اور پھر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بھیجنے کی بات کرے گی فیشبک پر بھیجنے کی بات کرے گی آپ کے فرانس کو بھیجنے کی بات کرے گی اس طرح سے آپ کو کافی لوگوں کے پاس بھیجنے کی بات کر کر کے آپ کو درائے گی آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کے اس ویڈیو کو ہم وارل کرنے ми اور یہ جو بھی آپ کے پرچیت دیکھیں گے تو آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے آپ خود سمجھ سکتے ہو یہ ساری چیزیں کر کے آپ کو درائے جائے گا یعنی کہ ایک طریقے سے آپ کو پورا تیک گمھا کیا جائے گا جب آپ بہت زیادہ گھبرا جاؤ گے نا تو پھر آپ سے کہا جائے گا کہ اس ویڈیو کو اگر آپ ڈیلیٹ کرانا چاہتے ہو تو آپ کہیں گے ہاں تو ڈیلیٹ کرانے کے عوض میں آپ کو کچھ چارج لگے گا اگر آپ اس کو بلوگ کر دیں گے تو یوٹیوب کے ایک آفیشر کا کول آئے گا وہ کہے گا کہ یوٹیوب میں آپ کا ویڈیو اپلوڈ ہو رہا ہے آپ کو چارج دینا پڑے گا یا پھر سائیبر کرائم کا عدیگاری تو شیدی آپ سے یہی بات کرے گا کہ یا تو ویڈیو ڈیلیٹ کراؤ یا پھر جیل جاؤ میں آپ کے گھر آپ کو گرفتار کرنے آ رہا ہوں آپ اس کو کچھ بولنے کی کوشش کرو گے اس سے پہلے وہ آپ کو ڈرائے گا کہ اگر زیادہ آپ نے بات چیت کی تو میں آپ کے گھرواڑوں کو بھی بند کر دوں گا آپ کے فیملی کے بھی لوگوں کو جیل میں بند کر دوں گا کی اتنا پریشان کیا جا رہا ہے اس پورے سکیم میں اور لاکھوں لوگ اس میں آئے دن فس رہے ہیں آخر اس سکیم میں ہمیں ایسی کونشی بات ہے جن کا مکھے تے دھیان رکھنا ہے اگر آپ میرے دوارہ بتائی ہوئی تین باتوں کا دھیان رکھتے ہو تو آپ کا کوئی بھی ویڈیو وارل کرنے کی جو بات وہ لوگ کرتے ہیں کبھی نہیں کریں گے جو آپ کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ویڈیو وارل کر دیں گے تو نشچنتی آپ کو وہ دھمکی دینا بند کر دیں گے جو اہم ہے وہ آپ کو سمجھنی ہے بات نمبر ایک جب بھی آپ کا کوئی ویڈیو ان لوگوں نے بنایا اب آپ کے پاس جو غلورتی کور کر رہا ہے آپ کو بول رہا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر آپ کا ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں یا یوٹیوب پہ آپ کا کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو رہا ہے اسے آپ بلکل بھی یہ نہ کہیں کہ اس ویڈیو کو آپ ڈیلیٹ کر آپ کو یہی بولنا ہے کہ جہاں آپ کا مند کریں جہاں آپ کی اچھا ہو آپ اسے وائرل کر سکتے ہیں یعنی کہ وائرل کر دیں دوسری بات اگر آپ کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرائیں انیتہ آپ کے اوپر فلا فلا دھارہ میں آپ کے اوپر کیس درد ہو جائے گا کیونکہ دھارہ یہ صحیح نہیں بتاتے ہیں اس لئے میں آپ کو فلا فلا کے حساب سے بول رہا ہوں اس دھارہ میں آپ کے اوپر کیس درد ہو جائے گا تو آپ کو صرف اس کو ایک ہی جواب دینا ہے کہ جو آپ میرے خلاف مقدمہ درد کرنا چاہتے ہیں آپ درد کرا دیجئے آپ میرا ویڈیو اگر یوکیوب پر اپلوڈ کرانا چاہتے ہیں آپ میرا ویڈیو اپلوڈ کرا دیجئے مجھے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ نہیں کرانا ہے اب تیسرے نمبر کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ لوگ دھمکی دے رہے ہیں آپ کو گرفتار کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں آپ کو بول رہے ہیں کہ آپ کے گھر آ جائیں اس پر شروع سے انہیں بولیے کہ آپ ہمارے گھر آ جائیے ہم یہاں پر آپ کا ویڈ کر رہے ہیں لیکن ہم آپ کو اون لین کے جری ایک بھی پیسہ نہیں دیں گے اگر آپ کو پیسہ لینا ہے تو آپ ہمارے پاس آ جائیے آپ یہاں پر ہم سے نگت پیسے لے لیں یعنی کہ یہ تین چیزیں آپ کو مکھے تے دھیان رکھنی ہیں یہ تینوں باتوں کا ہی جواب آپ کو ان کو دینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں تو بھی آپ اس پورے اس قیم سے بہار نکل داتے ہیں بیسکلی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اگر اسے کہہ دیں گے کہ ہمارا ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل کر دو تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہو گیا دوستو بیسکلی یہ آپ کو درانے کے لیے موکھیک روپ سے آپ کو ادھم کی دی جاتی ہے کیونکہ جب تک آپ کو درائیں گے نہیں تب تک آپ پیسہ دو گے یہ ان کرمینلوں کی سوچ ہے اس لیے آپ کو درانے کے لیے ساری چیزیں کہیں اس لیے آپ کو بھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سوچل میڈیا پر اس طریقے کے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتے ہیں دوسری بات میں آپ کو بلکل کلیر کر دیتا ہوں یہ سارے کرمینل ہیں ان لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ اگر کسی ویقتی کا نیوڑ ویڈیو سوچل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں تو پھر اس کے کیا پنشمنٹ ہے یعنی کیا سجا ملتی ہے اس لیے لوگ آپ کا بھون کر بھی کہیں ویڈیو اپلوڈ نہیں کریں گے تو اس لیے آپ نے شنط رہیں تیسری بات اگر یہ آپ سے کرتے ہیں کہ ہم آپ کی گھر آ کر آپ کو گرفتار کر لیں گے تو میں آپ کو بلکل کلیر کر دیتا ہوں یہ سائیبر کرمینل ہے یہ فروڈ کر رہے ہیں اور ایسے کوئی بھی پولیس کے عدیگاری یہ نہیں ہے اس لیے اگر یہ خود فرضی ہے تو یہ تمہیں کیسے گرفتار کریں گے شرف اور شرف یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے کیونکہ فروڈ عدیگاری آپ کے گھر کبھی نہیں آئے گا اور کبھی نہیں آئے گا تو آپ سے کوئی پیسہ بھی نہیں دے گا اس لیے آپ اگر ان لوگوں کے دوارہ پرطاریت کیے جا رہے ہیں تو آپ یہ بول کے بچ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر آ جائیے آپ پیسہ لے دیجئے کرمینل ہے آپ کے گھر کبھی آئے گا نہیں اور آپ کا پیسہ خراب ہوگا نہیں جب بھی یہ فون کریں ایک ہی بات بولنا کہ آپ میرے گھر آؤ آپ میرے گھر آؤ نشیرتی آپ پورے سکیم سے بچ جاؤ گے اور آپ کا یہ لوگ کچھ بھی نہیں اکھاڑ پائیں گے دوستو اگر آج کی یہ جانکرین اگر آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسٹرائب بھی کرنا ہے دوستو اگر آپ کو ہمارے دوارہ دی ہوئی جانکاری پسند آتی ہے تو یہ ویڈیو کو وائرل کرنے کا یا پھر ان ویڈیوز کو شیئر کرنے کا دائی تو آپ کا بنتا ہے کیونکہ جس طریقے سے آپ کی میں مدد کر رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی آپ کی طرح جو لوگ فسے ہوئے ہیں یا آپ کا بھائی کوئی دوسرا جو پریشان ہے ان لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کی جمعباری میں اب آپ کو دے رہا ہوں تب آپ کتنے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچاتے ہیں یہ آپ پر depend کرتا ہے تو دھنیوا دوستو ملتے ہیں نیکس پریشی ویڈیو میں نئے کسی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائن جائے